تو آج ہم بنانے والے ہیں مونگ ڈال کی خاصتہ کچوری وہ بھی کول گپی کے جیسی ایک دم پھولی پھولے اور ایک دم کڑاری سا کچوری ہم بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میدہ تو میں یہاں پہ دھائی سو گرام میں یہاں پہ میدہ لے رہی ہوں آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ لیجی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اجمائن نمک سواد انسار ہم ڈالیں گے اس میں اس کے بعد ڈالیں گے تیل تو میں یہاں پہ پچاس گرام کے قریب تیل ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ اچھے سے موین دے دیں گے جیسے آپ نورمر موین لگاتے ہیں اسی طریقے کے ہمیں اس میں موین چاہیے اور فرینڈس آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور پیتا دیجئے گا تو فرینڈس اس میں ہم نے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے موین لگ چکا ہے آپ مٹھی بان کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ایک سوپٹ آٹا کا ڈو ہمیں بنا لینا ہے جیسے آپ روٹی بنانے کے لیے ڈو بناتے ہو سیم طریقے کا ڈو ہمیں اس میں لگا لینا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے مسلتے ہوئے اچھے سے ڈو بنا لیں گے فرینڈس یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے اس کو آپ بنا کے مہینے بھر تک آپ اس کو اشٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آٹا کا ڈو لگا لیا ہے اب اسے ہم ایک پلیٹ وغیرہ سے ڈھک کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور باقی کا تیاری تب تک ہم کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ مونگ ڈال لیا ہے اس کو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ بہت جلدی بھگنے کے لیے ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے مکسی جار مکسی جار میں ہمیں اسے ڈالنا ہے ہمیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے ہمیں اس سے پانی چھان کی اس کے بعد ڈال کے ہمیں اسے ایسے ہی ہمیں دردرہ سا پیچھ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے سے ہمیں اس کو پیچھ لینا ہے ایک دم دردرہ ہونا چاہیے زیادہ ہمیں بارک نہیں پیچھنا ہے تو فرینڈس ہمیں اسے ہی تو ہم ریڈی کر لیے ہیں تو اب ہم لیں گے اس میں مسالے ہم نے تھوڑا سا دھنیا جیرہ اور سوپ لیا ہے اسے ہم پین گرم کر کے اس میں ہم تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے ہمیں زیادہ جلا کے نہیں بھوننا ہے ہمیں اتنا بھوننا ہے تب تک جتنا کی خوشبو اس میں آنے لگے تو اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو گیا تھا تو اب ہم لیں گے تیل تیل ہم نے پین میں لے کے گرم کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے جیرہ اور ہنگ ہنگ سے ٹیسٹ بہت ہی جیادہ اچھا آتا ہے تو پہلے ہم اس کو اچھے سے ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ مرچ ڈال لیں مرچ آپ اپنا ایکورڈنگ ڈالیں اور وہ مسالہ جو ہم نے بھون کے رکھا تھا تو اسے ہم نے کوٹ لیا ہے دردارہ تو اسے بھی ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور ہم اس میں کوئی بھی مسالہ ہم نہیں ڈالیں گے دھنیا یہ سب ہم گرم مسالہ ہمیں کچھ بھی نہیں اس میں ڈالنا ہے اسے بس میڈیا فلم پہ بھوننے کے بعد ہم ڈالیں گے ہم نے جو وہ مونگ ڈال کو پیس کے رکھا تھا تو اسے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو بھی ہمیں اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک سوادہ انسار اور آمچور پاورڈر اس کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو آمچور پاورڈر اس میں جرور ڈالیں اگر آپ کے پاس آمچور پاورڈر نہیں ہے تو تھوڑا سا نمبو کا رش ڈالیں اگر نمبو بھی نہیں ہے تو آپ چاٹ مسالہ اس میں ڈال کے بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو ہمیں تب تک بھون لینا جب تک کہ اس بھر بھرا نہ ہو جائے یعنی ایک ادم سے نہ سوک جائے تب تک اس کو ہمیں میڈیوم فلم پہ ہی بھوننا ہے زیادہ ہائی کر کے نہیں بھوننا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اسے توڑتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گھٹلیاں گھٹلیاں نہ ہو اور اچھے سے بھون جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں مکچر جسے ہم نے پیس لیا ہے یہ جو نورمل مکچر ہوتا ہے وہی مکچر ہم نے لیا ہے پیس کے اسے اس کا بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو مکچر آپ ضرور ڈالیں اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کرتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے آپ جتنا بھونتے جائیں گے اتنا یہ ایک دم سے بھر بھرا اور سکھا ہوتے جائے گا تو یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں آٹا آٹا جو ہم نے لگا کے رکھا تھا وہ ایک دم سے پھول کے سوپٹ ہو گیا ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے مسلتے ہوئے چکنا کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے چکنا کر لیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے چکنا ہو چکا ہے تو اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے ہمیں اسے لینا ہے دو بھاگوں میں ہمیں اسے بانٹ لینا ہے اس طریقے سے توڑ کیا اور ایک دم چھوٹا چھوٹا ہمیں لوئی بنا لینا ہے اگر آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑا بھی اس کا لوئی لے سکتے ہیں نہیں تو چھوٹا چھوٹا جیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے ہوئے یا کھانے میں بھی بڑا بھی اتنا ہی تیشٹی لگتا ہے لیکن چھوٹا دیکھنے میں جاڑا اچھا لگتا ہے تو ہم نے جتنا تھا سارے کو ہم نے لوئی بنا لیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک لوئی ہمیں ہاتھ پہ لینا ہے اس طریقے سے مسلتے ہوئے ہمیں راؤنڈ کر دینا ہے اور چکنا کر لینا ہے اور اس کو ہمیں اس طریقے سے کٹوری کا سیپ دینا ہے اوپر سے ہمیں تھوڑا پتلا کرنا ہے اور نیچے سے اندر سے ہمیں موٹا ہی رکھنا ہے اور کٹوری کا سیپ ہمیں دینے کے بعد ہم کیا کریں گے ایک چمچ ہم لے لیں گے ہم نے جو یہ مونگ دل کا مسالہ بنا کر رکھا تھا اسے ہم لے لیں گے اور اس میں ہمیں اس طریقے سے تھوڑا سا دبا لینا ہے اور دبا کے ہمیں اچھی سے اس کو پیک کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کے تیل میں اس کو تلے تو یہ پھٹینا یعنی کھلینا نہیں تو کیا ہوگا اچھی سے پیک نہیں ہوگا تو یہ کھل جائے گا اور سالہ جتنا دال اس کا ہے وہ بکھر جائے گا تو اسی طریقے سے ہمیں راؤنڈ کر لینا ہے اور راؤنڈ کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا اسے چپٹا کر دینا ہے اس طریقے سے ہم راؤنڈ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا زیادہ چپٹا نہیں کرنا بس تھوڑا سمیں دبا دینا ہے تو میرے پاس جتنا ہے سب کو میں پہلے سیم طریقے سے بنا لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے کو بنا لیا اور کتنا اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے تو میں نے پہلے سے ہی تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہمیں زیادہ گرم نہیں تیل چاہیے ایک دم میڈیم ہی چاہیے میں اس میں ڈال رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیل گرم ہے آپ کو بلبلہ سے پتا چل رہا ہوگا چاہیے اس میں بلبلہ کیسے آ رہا ہے تو بس ہمیں اتنا ہی گرم چاہیے تیل اور اس میں ہمیں جتنا آئے اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہو اور گیس کا فلم ایک دم لو ہی رکھنا ہے زیادہ لو ٹو ہائی رکھنا ہے زیادہ لو بھی نہیں تو اس کو ہمیں اس طریقے سے پلٹتے ہوئے ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے اور سرنلی سے آپ کو نہیں پلٹ دینا ہے جب آپ کو لگے کہ تیل میں یہ تیر رہے ہے تب ہی اس کو پلٹنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اس کو پہلے پلٹتے پلٹتے ہمیں فرائی کر لینا ہے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ جو ہے کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں یہ پھولا بلکل بھی نہیں ہے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے یہ خاصتہ ہونے والا ہے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا اس کا کلر بھی آیا ہے تو یہ دونوں سیرسی یعنی پورے اچھے سے ایک دم برابر سے اس کا کلر آ گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے فرنس یہ ایک دم سے ریڈی ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہمیں لال بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اب ہمیں اسے نکال لیں گے ایک چھنی لے لیں گے اور چھنی پہ ہمیں نکال لینا ہے تاکہ ایکسٹرہ تیل جو ہے وہ بھی نکال جائے اچھے سے تو ہم سارے کو نکال لیں گے فرنس آپ دیکھ سکتے ہو کتنے فلے فلے یہ کچوری بن کے ریڈی ہوا ہے اسے آپ سٹور کر کے ایک ڈببہ بغیرہ میں بھر کے آپ رکھ سکتے ہو ایک مہینہ تک آپ ایک ایک کھائیے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس کا لک دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے بعد ترنت بنانے کا آپ کو من کر جائے گا اس کو تو بنانا بنتا ہے اس کو آپ جرور ایک بار بنائیے اور کھائیے اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ایک چھوٹا سا لائپ سبسکرائب بھی جرور کر لیجئے گا تو فرنس میں آپ کو ایک تور کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا خاصتہ بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ خاصتہ اندر کا فیلنگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے تو آپ اسے بنائیے کھائیے اور اچھا لگے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر کے بتا دیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں جرور بتا دیجئے گا تو تب تک کے لیے